لا پتہ ہے سرجکل اسٹرائک کے نام پر پوسٹر پورے دیش میں چپکا کر کے کریڈٹ لینے والا کوئی شخص اس پر بات کرنے تک کو تیار رہا ہے کہ وہ 29 بھارت ماں کے بیٹے کہاں ہیں کیسے ہیں ان کا سراغ کیا ہے 19 جوان ہم نے اُری میں شہید کروائے میں سلام کروں گا ان جوانوں کی شہادت کو جنہوں نے اپنی لاشیں بٹھا کر کے اس کے اوپر ہندرستان کی نیو کو مضبوط رکھا ہوا ہے میں سلام کروں گا ان کی شہادت کو 29 وہ 19 یہ ایک جوان سرجکل اسٹرائک کے دوسرے دن زندہ پکڑا گیا ہے آج ہماری ہوم منسٹری اس پر بات کرنے کو تیار نہیں کہ چندلال کو واپس کیسے لائے جائے گا سات کچھ دن پہلے اور جس دن سے سرجکل اسٹرائک ہوئی ہے اس دن سے اب تک 27 جوان شہید کروائے ہیں ہم نے لیکن لیکن کوئی بولنے کو تیار نہیں کیسا راست جواد ہے صاحب سرجکل اسٹرائک کے بعد آپ چیخ چیخ کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سارے بانکر تباہ کر دیئے ہیں اب کوئی ادھر سے ہماری اجازت کے بینہ ادھر آ نہیں سکتا اور اس کے بعد سے اب تک 16 17 ٹیریسٹ اٹیک ہو چکے ہیں چائے بھی آ گئی ہے آج کل چائے والوں کے بارے میں کچھ بھی بولتے ہوئے بڑا گر لگتا ہے کب کون چائے والا پردھان منتری بن جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے ایسا اس لئے بڑا اہتیات پر اتنا پڑتا ہے لیکن شکر ہے یہ جو چائے پھلا رہے ہیں وہ بڑی میٹھی سی ہے صاحب نے تو ایسی چائے پھلای ہے کہ مطلب کمال ہی کر دیا ہے اب یہ سلسلہ اگر پورا ہو جائے میں تو اس لئے چائے کسی کو نہیں لینے دیتا کہ بندہ جب ہاتھ میں چائے لینے دیتا ہے تو دات دینے کے لئے ہاتھ اٹھائی نہیں پاتا تو نقصان تو میرا ہی ہوتا ہے نا میں اس لئے بھی چائے نہیں لینے دیتا اتنے جوان ہم کھو چکے ہیں لیکن چپ ہیں صاحب سب چپ ہیں سینا کے جوانوں کے نام پر کریڈٹ لینے والے لوگ چپ ہیں اس سے پہلے اس دیش میں سینا کا کبھی اپنا استعمال نہیں کیا گیا آپ سب نے وہ فلم دیکھئے نا آمیر خان والی نہیں نہیں اور آگیا یہ بالکل لیٹسٹ لاسٹ والی جو آئی آپ نے پی کے دیکھئے دیکھئے جب اس کو بچنا ہوتا تھا تھپڑ سے تو وہ کبھی اس گال پر ہنومان جی کی کبھی اس پر کسی کسی کی مطلب وہ ایک طرح سے سیفتی کے لیے تیوتاؤں کی تصویر چپکا لیتا تھا گال پر تھپڑ مارنے والا اپنے ہاتھ روک لیتا تھا باج پر بلکل وہی کام کر رہی ہے وہ اپنے گال پر سینا کا سٹیکر چپکا کر کے مددوں سے بچ رہی ہے بھاگ رہی ہے ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا پہلے پردھان منتری پنڈی جوالال نیرو کے ساتھ دیش کے راسکو کبھی بہت بڑے کبھی ہندی کے بہت بڑے شاعر رامدھاری سنگ دن کر اُتر رہے تھے وہ بھی بیہار سے ہوا کرتے تھے ساپ اُتر رہے تھے وہ نیرو جی کا پاؤں لڑ کھڑایا سیڑھی پر نیرو جی گرنے کہ ہوئے کہ دن کر جی نے ان کا ہاتھ تھام لیا تو نیرو جی نے کہا کہ دن کر جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا تو دن کر جی کے جواب پہ آپ کی تالیاں بچے دن کر جی نے کہا کہ نیرو جی اس دیش کی سیاست کے قدم جب جب لڑ کھڑائیں گے ساہت اور عدب ہمیشہ اُتر سہارہ دے گا آج وہی ضرورتان پڑی ہے صاحب کوئی بولنے کو تیار نہیں دیش کی لوگ سبھاؤں اور راج سبھاؤں میں کوئی چیز نہیں بچی ہے اگر بپکش کہیں بچا ہے تو یا تو جینیو میں بچا ہے یا تو جامیا میں بچا ہے یا تو اے امیو میں بچا ہے ورنہ دیش میں کہیں بپکش نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے اپوزیشن نہیں بچا ہے پترکاریتہ نے تو اپنے آپ سرنڈر کر رکھا ہے کچھ ایک پترکاروں کو چھوڑ دیں آپ برکہ سے لے کے رویش سے لے کے پنے پرسون تک کو ورنہ اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ سرنڈر کر چکے ہیں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک چھوڑکلہ بہت تہر رہا ہے اگر ہمارے پردان مندری جی اپنے تلووں میں زہر لگا کے سو جائیں تو دیش کے کئی نامی پترکار صبح مرے ہوئے پائے جائیں گے ایسے بھی چھوڑکلے چل رہے ہیں صاحب سوشل میڈیا پر تب میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ سرحت پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ایک کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھ اب میری حمد کے لئے میرے ساتھ سڑے ہو جانا کہ ایک کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھ دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا ساہب روشندان کی باتیں کرتے ہیں ساہب روشندان کی باتیں کرتے ہیں ایک کشمیر سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے اور پلوچستان کی باتیں کرتے ہیں اور پلوچستان کی باتیں کرتے ہیں اتنے جوان مر رہے ہیں چُپے ہیں سب میں ایک سجھاؤ دیتا ہوں ایک شاعر کیا سجھاؤ دیتا ہے کہ نفرت والے مجدوروں کو بھیجونا شبلی بھائی کافیہ کی دارت چاہتا ہوں اگر مزا دیتے ہیں یہ کافیہ کیا تو بتا دینا موہر لگا دینا کہ نفرت والے مجدوروں کو بھیجونا سادھوی پراشیسی ہوروں کو بھیجونا سادھوی پراشیسی ہوروں کو بھیجونا گائے کے نام پہ جو آتنک مچاتے ہیں سجھاؤ صحیح لگے تو جوڑ لیجے گا اس سجھاؤ کے ساتھ خود کو کہ گائے کے نام پہ جو آتنک مچاتے ہیں سرحد پر ان لنگوروں کو بھیجونا سرحد پر ان لنگوروں کو بھیجونا زندہ بات زندہ بات پچھلے بیس سال سے دیش میں جنارہ اچھلتا رائے گیا ہم نے ٹریویل ایمسی کھولی ہے یہ ٹکٹ پکڑیو اور پاکستان چلے جائیے کیوں چلے جائیں سہب آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں ہم بائی چوائس ہندوستانی ہیں ہم نے چنا ہے ہندوستان کو اور یہاں اتنی دور ہم اگر رہ رہے ہیں تو دیش کی اکنومی میں ہم یہاں سے پیسہ لے جا کر کے کما کر کے دیش کی اکنومی کو مجبوط کر رہے ہیں ہم ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹا رہے ہیں سہب آپ کہتے ہیں پاکستان چلے جائے انکار کرتا ہوں میں اس نارے سے جھٹلاتا ہوں میں اس نارے کو چار مصرے پڑتا ہوں ہمارے دیش میں ترنگے کا دو بار اپمان ہوا ہے سب سے بری طرح سے آزادی کے بعد ترنگے کو ماننے سے انکار کرنے والے لوگوں نے ترنگے جلائے تھے ٹھیک ہے ساہب وہ آزادی ملی تھی فوری طور پر لوگوں نے اتنا ریاکٹ نہیں کیا لیکن دو بار ترنگے کا سب سے بڑا اپمان ہوا ہے ایک بار تب جب مہاراسترہ میں چھ سال کے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے اوٹ دینے کے ادھکار سے ونچت چیئے گئے سورگی بال تھاکرے کو ترنگے میں لپیٹا گیا ترنگے کا پہلا اپمان تھا وہ ترنگے کا دوسرا اپمان تب ہوا جب مرہوم اخلاق کا قطب کرنے والا ایک شخص ڈاسنا کی جیل میں تھا اور وہاں پر چکنگونیاں کی وجہ سے مر گیا مرنے کے بعد فاسسٹ طاقتوں نے اسے ترنگے میں لپیٹ کر کے کہا کہ یہ شہید ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ دیش کے جتنے بھی جوان شہید ہیں پچھلے دھائی سال میں کسی ایک کی جوان کی انتی میاترہ میں سنٹر گورنمنٹ کا کوئی بھی منسٹر شامل ہونے کے لئے نہیں گیا میں پوری ذمہ داری سے یہ بات پہ رہا ہوں لیکن اس حتیہ روکی کی لاش جو ترنگے میں لپی تھی اسے نمن کرنے کے لئے دیش کے سنٹر گورنمنٹ کا ایک منسٹر جا کر کے نمن کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں چار مصرے پڑھوں کہ اچھا مہورت ہے اسی سال چلا جائے اٹھنا نارا اچھا ہوتا ہو پہنچا دیجے گائے سے پورا دیش میں کہ اچھا مہورت ہے اسی سال چلا جائے لے کر کے تمبو ترپال چلا جائے لے کر کے تمبو ترپال چلا جائے جس کو ترنگے کی ازمت سے پیار نہیں جس کو ترنگے کی ازمت سے پیار نہیں بھارت چھوڑ کے وہ نیپال چلا جائے بھارت چھوڑ کے وہ نیپال چلا جائے اچھا مہورت ہے اسی سال چلا جائے اس سلسلے کے آخری چار مصرے پڑھتا ہوں پھر ایک نظم پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں آخری چار مصرے پڑھتا ہوں ہماری نشانیوں سے تکلیف ہے ہمارے نام کی عمارتوں سے تکلیف ہے اور انگزیب رحمت اللہ لے کے نام پر جو روڈ بنی تھی اس کا نام بدل دیا گیا دیش چھپ رہا صاحب ان دنوں اتنی مہین شروع کی گئی ہے کہ اکبر روڈ کا نام بدل دیا جائے ہماری عمارتوں کے نام سے تکلیف ہے ہماری نشانیاں مٹانا چاہتے ہیں کتنی نفرتیں آخر کہاں سے لاتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جن عمارتوں کا نام بدلنا چاہتے ہیں وہ عمارتیں اپنے بننے کے سیکڑوں سال بعد بھی آج بھی اس ملک کی ترقی میں کتنا بڑا یوگدان کر رہی ہیں تاج محل کو دیکھنے کے لیے ایک سال میںcrire 22.9 کرونہ که کا ٹکٹ دکھتا ہے اور وہ دیش کی ترقی میں جاتا ہے 22.19 کرونہ کا راجس ہماریون کے مغبرے کو دیکھنے کے لیے анныйس دسیم لو India 49 کرونہ کا ٹکٹ دکھتا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے جاتا ہے کتو مینار کو دیکھنے کے لیے تیرہ دسم لوہ چودہ کرونہ کو ٹکٹ دکھٹی کرنا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے جاتا ہے بننے کے ساکڑوں سال بعد بھی مارت نے اتنا بڑا اپدان کرنی آتا ہماری مارتوں کے نام تدل دینا چاہتے جنہوں نے ابھیان شروع کیا صاحب کے اکبر روڈ کا نام بدل دو ان کا نام ہے سبرمنیم سوامی ان کا بس ایک پریچے اور دیتا ہوا ان کا نام ہے سبرمنیم سوامی ان کی بیٹی کا نام ہے سبھاشنی اور دامات کا نام ہے نبیم حیدر میں ہندوستان کے تمام امن پسند لوگوں سے اس میں ہندو بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں سکھ بھی شامل ہیں میں ان سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پہچانیاں سے دوری سیاست کرنے والوں کو کہ انہوں نے اپنے گھروں میں کیا کردار رکھا ہوا ہے اور باہر کیا بولتے ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ اپنے سبھی پیادوں کے نام بدل ڈالو یہ شائری کی بھاشا نہیں ہے یہ عدب کی زبان نہیں ہے میں ابھی جمشید پر مشاعر میں تھا تو ایک بڑے بزرگ شائر تھے جو صدارت کر رہے تھے میرے پڑھنے سے پہلے وہ مائک پر آیا اور میں نے کہا کہ امران شائری جو تم پڑھتے ہو وہ شائری نہیں ہے جو تم کہتے ہو وہ عدب نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ پردے میں رہ کے بات کی جائے پردے داری کی جائے میں مائک پہایا تو میں نے کہا صحیح کہتے ہیں سر پردے میں رہ کے بات کی جانی چاہیے پردے داری کی جانی چاہیے لیکن پردے میں رہ کے بات تب کی جاتی تھی جب سیاست بھی پردے میں رہ کر کے ظلم کرتی تھی آج تو کھلے آنکھ ظلم ہو رہا ہے آپ جیلوں سے نکالے جائیں گے نئے کپڑے نئے جوتے آپ کو پہنائے جائیں گے اور لے جا کر کے مار دیا جائے گا ویڈیو خوٹے جائے گی سامنے وارڈ سپ اور سوچل میڈیا کے ذریعے اور صفائی کے نام پہ پورا دیش خاموش رہ جائے گا یہ حال ہو گئے ہیں میں مصرے پڑھتا ہوں کہ اپنے سب ہی پیادوں کے نام بدل ڈالو لیکن دوستو سماج میں اگر سبرمنیم سوامی جیسے لوگ ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نجید جید تلاش کے لیے پچھلے ساٹھ دن سے سب سے زیادہ لاتھیاں جس لڑکے نرکھائی ہیں اس کا نام نوہی پانڈے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے ایسے بھی لوگ موجود ہیں نجید جید تلاش کے لیے پوری دلی میں جو سب سے بڑی مہین چلائے ہوئے ہیں اگر ٹاپ پانچ نام آپ تلاشیں گے تو وہ روی پرکاش ہیں وہ چیتنا پانڈے ہیں وہ ابھی شیخ پانڈے ہیں وہ موہیت پانڈے ہیں وہ کنہیہ کمار ہیں وہ شہلہ رشید ہیں ایسے جو لوگ ہیں انہیں مضبوط کریے انہیں طاقت دیجئے ہر جنگ خود نہیں لگی جاتی ہے وہ جنگ لڑوائی نہیں لگی جاتی ہے حکمت کا استعمال کریے اللہ کے لسول نے حکمت کا استعمال کر کے آپ کے سامنے نظیر پیش کیے آپ بھی حکمت کا استعمال کریے سلیوٹ کریے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ایسی طاقتوں کو کیونکہ دیش میں نفرتی چنچوں کی تعداد بمشکل 10% ہے باقی دیش کا 90% ہندو بھائی آپ کے ساتھ آپ کے سکھ دکھ میں برابر شامل ہے اسے طاقت دیجئے اسے مضبوط کریے کیونکہ میں پوری ذمہ داری سے یہاں کھڑا ہو کر کہ میری آنکھوں کے سامنے زیادہ تعداد میں مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انصاف بچانے کی آخری امید لے کر رات کے دھائی بجے سپریم کورٹ کا دروازہ کھلوا کر گئے جو سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر کھڑے لوگ تھے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا سارے کے سارے ہندو بھائی بھائی تھے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ضرورت آن پڑی ہے آپ آپ گجرات 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 چلاتے ہیں لیکن گجرات کے مسئلے کو سچ میں جو عدالت تک لے گئی اس شخصیت کا نام تیستہ سی تلوار ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے پہچانیے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ایسے لوگوں کو آپ ٹیوریزم پہ کتنی بھی صفائیاں دیتے رہتے لیکن سلیوت کریے شہید حیمن کرگرے کو جنہوں نے اپنی جان دے کر کے بھی یہ بتایا کہ دہشت گردی کے اور بھی چہرے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے لیے سچی لڑائی لڑنے والے لوگوں کو پہچانتے تک نہیں ہیں ان کے ساتھ دکت یہ ہے کہ وہ آپ کی لڑائی لڑتے ہیں تو انہیں ان کا سماج مانتا ہی نہیں اپنا اور آپ انہیں پہچانتے ہی نہیں آپ سوچیں انہیں تو دہری مار جھیلنی پڑتی ہے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ایسے لوگوں کو طاقت دیجئے آپ کتنا بھی چلاتے رہیں لیکن میں سلیوت کروں گا سنجیو بھٹ کو جس نے اپنی نوکری ٹھوکر مارتے ہوئے کہا کہ نہیں صاحب میں گجرات کے دنگوں کا جو سچ ہے وہ دنیا کو بتاؤں گا نوکری رہے یا ٹھوکر پہ جائے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے سلیوت کریے رمضتی رائی کو سلیوت کریے کلیپ نیر کو سلیوت کریے اس طرح کے تمام چہروں کو میں مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ اپنے سب ہی پیادوں کے نام بدل ڈالو قبول ہے آپ کی محمد سوامی جی لیکن عمران کے مصرے آپ قبول کرو کہ اپنے سب ہی پیادوں کے نام بدل ڈالو تاریخی یادوں کے نام بدل ڈالو اکبر روڈ کا نام بدلنے سے پہلے لگانا مہر میری بات پہ اکبر روڈ کا نام بدلنے سے پہلے اپنے دامادوں کے نام بدل ڈالو اپنے دامادوں کے نام بدل ڈالو اپنے دامادوں کے نام بدل ڈالو نہ کھانے دوں گا اب کی بار کسانوں کی سرکار آپ کی جانگاری کے لئے بتاؤں کی نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد جو سب سب تمام موتیں ہوئیں لیکن جس موت نے مجھے سب سے زیادہ جھگھو رہا وہ ایک شخص کی موت میں جھگھو رہا سی آر پی اپ کا ایک جوان تھا جسے کشمیر میں آتنسوادیوں سے لڑتے ہوئے پانچ گولیاں لگیں اس کے سینے میں لیکن وہ اتنا بہادر سا بھارت ماں کا بیٹا کی پانچ گولیاں سینے میں کھانے کے بعد بھی زندہ رہا مضبوطی کے ساتھ لڑتا رہا لیکن چار دن پہلے وہ نوٹ بدلوانے کے لئے بینک گیا تھا نوٹ نہیں بدلوا پایا تو گھر واپس آ کر اس نے خود کو گولی مار لیو اور وہ مر گیا یہ سب سے دردناک ہاتھ سا رہا ہے ہاتھ سے تو بہت سارے ہوئے ہیں لیکن کیسی چوکی داری ہے ساہب واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار سرکاری یہاں کڑا کہہ رہا کہ تقریباً دیڑھ لاکھ کرون روپے کے کاروبار کا نقصان ہوا ہے ایک لاکھ چودہ ہزار کرون روپے کا خرض تو انہوں نے ادھوک پتیوں کا آتے ہی مااف کر دیا تھا تقریباً پونے تین لاکھ کرون کا تو ساپ ستھرا چھونا لگا ہے ڈھائی سال میں ہمران مصرے پڑھتا ہے واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار ویجائے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا پرار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار ویجائے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا پرار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار اور اب بہت سچا مصرہ پڑھتا ہوں جوڑتا ہوں اس دز میں کہ تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے نفرت والی رائے بنانے جیسا کام نہیں ہے ایک کسان نہ کرز چکائے تو پانسی کا پندہ پچھلے ایک سال میں ودرب یعنی کہ مہاراسترہ میں وہاں بھی راستروادیوں کی سرکار پیتیس سو انتالیس کسانوں نے محض ایک سے چار لاکھ روپے تک کا کرز نہ آدھا کرپانے کی وجہ سے خودکشی کی میڈیا میرا آنکھڑا نوک کرے پیتیس سو انتالیس کسانوں نے خودکشی کی اور آپ دلی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اب کی بار کسانوں کی کسی کہکشیر ہے کہ قیمت تو بہت بڑھ گئی شہروں میں دھان کی لیکن ودا نہ ہو سکی بیٹی کسان کی موقع پڑھا تو لوگوں نے کرسی کے واسطے تصویر ہی بگاڑ دی ہندوستان کی تصویر ہی بگاڑ دی ہندوستان کی ایو دھاک دھاک شہر جمعنا پرساد افاد دھاک شہر کہتا ہے کہ ندی کے گھاٹ پر بھی یا دی سیاسی لوگ بس جاتے تو پیاسے ہوں ٹھیکے گھون پانی کو ترس جاتے غنیمت ہے کہ موسم پر حکومت چل نہیں سکتی نہیں تو سارے بادل ان کے کھیتوں میں برس جاتے نہیں تو سارے بادل ان کے کھیتوں میں برس جاتے تو میں مزرے بڑھتا ہوں صاحب کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے نفرت والی رائے بنانے جیسا کام نہیں ہے ایک کسان نہ کرز چکائے تو پانسی کا پندہ اور مالیا لندن گھومے واہر تیرا دھندہ اور مالیا لندن گھومے واہر تیرا دھندہ جسے جیل میں ہونا تھا وہ گھوم رہا لندن ہے نوٹ بندی پہ چاہے جو کچھ بولے اربین کجریوال کہتے ہیں کہ آٹھ لاکھ کروڑ کا گھوٹالہ ہے چلیے میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں لیکن میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ رات کے آٹھ بجے ٹی وی کی سکرین کالی ہوتی ہے اور ایک چہرہ نمودار ہو کے کہتا ہے کہ بھائیوں بینوں آج سے پانچ سو ہزار کی نوٹ ردی ہے ٹکڑا ہے کاغذ ہے دیشت کا فیصلہ ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نترون کہ دیشت کا فیصلہ نہیں ہے یہ اپنے ادیوگپتی آقاؤں کو خوش کرنے کا فیصلہ ہے نوٹ میں چپ لگی ہے میں نے تو ایک دنوں سے پوچھا کہ بھائی چپ لگی ہے تو یہ بتائی اس پہ گانا بھروایا جا سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم بیہار اور ارتفردیش کے لوگوں کو بینا گانا سنے مزا نہیں آتا ہے اگر چپ میں گانا بھروایا جا سکے تو سہیے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو چپ کا ایک کونسپٹ پھیل آیا گیا کہ چپ لگی ہے کالا دھن پکڑوائے گی سب سے زیادہ وہ چپ کالا دھن بھاجپائی نتاؤں کا ہی پکڑوائے گی مزے کی بات تو یہ ہے موتی جی اپنے ہی لوگوں کو برباد کر رہے ہیں سچ بات پر یہ ہے صاحب کی بینک کرز میں ڈوبے ہوئے تھے بھارت کے بینک کرز میں ڈوبے ہوئے تھے کیونکہ پتیوں کا پورا کا پورا کرزہ انہوں نے ماف کر دیا بینکوں نے دباؤ بنایا تو بینکوں کے پاس پیسے کہاں سے آئیں نوٹ بندی کا فیصلہ لگو کر دیا گیا ہماری آپ کے گھروں میں گلکوں میں پیسے رکھے ہوئے تھے اسے بھی اس بینکوں میں جمع کرنا پڑا اور جمع کرنے کے بیچ میں آپ کتاروں میں جوج رہے ہیں تقریبا ساٹھ ہزار کروڑ روپے کے آس پاس اس وی آئی نے اڈانی صاحب کو لون سنکشن کر دیا آپ کو پتا بھی نہیں چلا ویجے مالیا کا بارہ سو کروڑ روپے کا کرز پرائیورٹی سے ہٹا کر کے سائلنٹ موڈ میں ڈال دیا گیا اور ویت منتری جی نے کہا کہ وصول سونا مشکل ہے اس لئے پرائیورٹی سے ہٹا دیا گیا لیکن دیش چپ ہے صاحب دیش کے اوپر سے جو دیش بھکتی کا بخار چڑھا کے رکھا ہے صاحب جو چورن بیچ رہے ہیں وہ وہ دھیرے دھیرے اوترے گا اس کے لئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بیٹھئے ان کی فیصلے کی خوب تعریف کریے آپ سے بہت بہت محبت سے بات کہہ رہا ہوں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی مجھے تو قبول ہے بہت اچھا فیصلہ ہے ہم 20% لوگوں نے تو اوٹ نہیں دیا تھا تو ہم تو بنداش کرنیں گے جن بیچاروں نے دیا تھا ان کا لیے تو یہ فیصلہ بڑا مزے کا فیصلہ ہے صاحب تو یہ کام پوری حکمت کے ساتھ کریے کمال کا فیصلہ کیا ہے صاحب میں مصرے پڑھتا ہوں کہ ایک کسان نہ خرض چکائے تو پانسی کا پندہ اور مالیا لندن بھومے باہر تیرا دھندہ آپ ساڑھے چار ہزار سے زیادہ جمع کریں گے تو پینکار چاہیے آپ کے پیسے کی جانچ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کرے گا اور صاحب نے ایک نیا فرمان جاری کیا ہے کہ میرے بیدھائیکوں اور سانسدوں کے پیسوں کی جانچ امیت شاہ جی کریں گے یہ تو وہی مسئلہ ہوا جس طرح انہوں نے پٹھان کو دھملے کی جانچ آئے یہ سائی سے کروائی بلکل یہی مسئلہ ایسا ہے کہ ایک کسان نہ خرض چکائے تو پانسی کا پندہ اور مالیا لندن بھومے باہر تیرا دھندہ جسے جیل میں ہونا تھا وہ بھوم رہا لندن ہے راست بھکت سب چپ بیٹھے ہیں عجب دوگلا پن ہے راست بھکت سب چپ بیٹھے ہیں عجب دوگلا پن ہے جو یہ پارتے جو یہ پارتے کہتے وہ ہو جائے گا ڈاگت دار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار ویجے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا فرار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار آرگزن پر بھائی نوٹ بندی کے فیصلے کے سمرتھن میں کون ہے ویرات کوہلی ویرندر سہوار امیتاب بچن اکشہ کمار جیسے بڑے بڑے آرتساسری اور خلاف میں کون ہے امرت سین من موہن سنگ جی مطلب جو ٹاپ پوست جنہیں دنیا مانتی ہے کہ یہ بہت بڑے اکوناومک کے جانکار لوگ وہ خلاف میں سمرتھن میں کون ہے کیسا ڈراما پھنا گیا ہے صاحب کہ ویجے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا فرار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار ایک نظم آپ کی فرمائش پہ سنا دیتا ہوں بتائیں کونسا اچھا مدرسہ مدرسہ سنا دیں میں بھی جا تھوڑی رہا تھا میں تو مارکٹ ویلو چک کر رہا تھا کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں میں دیکھئے اچھا نہیں نہیں ٹھیک پہلے مدرسہ سنا دوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو کہیں گے میں وہ سنا دوں آپ لوگ چاہتے ہیں تو عمران بھائی تھوڑے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اور تراز بھائی تھوڑا سنائیں گے پھر عمران بھائی دوار آ جائیں گے میں مدرسہ سنا دیتا ہوں پھر میں بیٹھ جاؤں گا پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ ایک راؤنڈ اور جو چاہیں گے میں وہ سنا دیں میں مدرسہ سنا کر کے میری بھی خواہشیں ہونے سننے ہاں ہاں آخر میں آخر میں اس سے اس سے اس مشاعرے کو ختم کیا جائے گا آپ کا حکم سرانکو دیکھے ایک پروسس ہے سب آپ ہی کے حساب سے تو ہو نہیں سکتا نہ آپ زلے الہی ہیں نہ میں انارکلی ہوں کہ آپ نیچے سے حکم دیں گے اور میں مان ہوں گا مطلب سب پروسس سے چلے گا وہ ایک گھر میں ڈکیت گز گئے گھر والے بڑے سیدھے سادھے بلکل رشید بھائی کی طرح تو وہ ڈر گئے انہوں نے ڈکیتوں کو دیکھ کے چپ چاب چابیاں پکڑا دی بولے یہ تیجوری کی چابی یہ آلماری کی چابی سب لوٹ لیجے ہمیں ماریے گا مت ڈکیتوں نے چابیاں لے لی جا کر کے تیجوری کھولی سارا مال پوٹلی میں کٹھا کیا آلماری کھولی سارا مال پوٹلی میں کٹھا کیا گھر والوں نے سوچا چلو مال گیا جان بچی پوٹلی لاکر کے اکٹھی کر دی گھر والے سوچیں اب ڈکیت چلے جائیں گے جب پوٹلی لاکر اکٹھی کر دی پھر گھر والوں کو اکٹھا کیا پھر مارنا شروع کیا تو گھر والوں نے کہا بھائیہ سب نور چکے تھے آپ مارنے کی ضرورت کیا ہے تو ڈاکو نے کہا کہ دیکھئے بھائی پروسیس ہوتا ہے پروسیس تو پورا کرنا پڑتا ہے تو یہ پروسیس ہے مجھے بھی پروسیس پورا کرنا پڑے گا حالانکہ آپ بندب اپنے تیور کے لوگ ہیں لیکن آپ شرابت سے بیٹھئے کیونکہ یہ مشاعرہ میں نے سنا ہے کہ بڑوس میں بھی تیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور آپ کی ایک ہی خرکت پر بھابی جی کی نظر ہے گھر جا کر کے آپ کا حشر بھی بڑا ہو سکتا ہے اس لیے محبت سے چپ چاپ بیٹھ وہ مطلب ایسا اس کا اپنا تیور ہے وہ اس طرح سے آپ کو مطلب سلیکے سے بندھک بنا کے پوری زندگی بھر رکھتی ہے کہ آپ چاہ کر کے بھی کبھی مطلب تجھ بول ہی نہیں سکتے ہیں اس کا اپنا تیور ہے اس کی اپنی وہ صوبہ صوبہ جو ہے نا بی بی سے صاحب کی کسی بات پر جنجٹ ہو گئی تو اس نے گستے سے کہا کہ تم کبھی کبھی میری قیمت جان ہی نہیں پاؤگی کبھی مر جاؤں گا لیکن تم میری قیمت نہیں جان جاؤگی تو بی 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 بہت گستے میں تھی اس نے کہا کہ تمہاری قیمت مجھ سے بہتر کون جانے گا تم تو میرے پلے ایسے پڑے ہو جیسے دو ہزار کا نوٹ نہ تمہیں بدل سکتی ہوں نہ تمہیں پھینک سکتی ہوں نہ تمہارا چھٹا لے سکتی ہوں اور بات بات پہ رنگ الگ سے بدلتے رہتے ہو یہ یہ حالت ہے ساپ اچھا شوہر بھی کم مدماش تھوڑی ہوتا ہے ایک شوہر اپنی بی بی سے اتنا تپا رہتا تھا اتنا تپا رہتا تھا کہ بیچاری کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے اس بار تالی وہاں سے بجے گی میں جانتا ہوں وہ کچھ بھی کرے بیچارہ مطلب ووپج بھی کر کے لائے ارar کی ڈال پکا کے لائے تو بولے ڈڑت کی ڈال کی نہیں بنایا ہے ہے گو بھی کی سبج بنائے تو بلے تم نے ٹامٹر کی سرکی سو نہیں بنائی اڑا اگر آمی لیٹ بنا کر لہتے تو بولی اجا میرا ugلا انڈا کھانے کا من تھا آپ نے یہ یہ ایہ 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 املیٹ کیوں بنا دیا او بلے لیٹ کیوں بنایا ہے اس دن تھنگ گئی وہ اس نے صبح صبح ناشتے میں آملیٹ نہیں بنایا او بلا انڈا بھی بنایا لاکر لکھر دو ناؤ گیا اور اس کی طرف غسطے سے دیکھنے لگے اب بولو لیکن شہر تو شہر ہے صاحب اس کا اپنا شوچا کہ آپ کو دونوں پسند دیشنے میں دونوں بنا لائیں اس نے دونوں بنا لائیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن جس انڈے کا ہملیٹ بنانا تھا اس کو اُبال لائی اور جس کو اُبال لائنا تھا اس کا ہملیٹ بنا کے لئے آئے تو یہ اپنا اپنی اپنی مدماشیاں ہیں صاحب آپ کبھی اوبر نہیں سکتے اور وہ آپ سے کبھی پار نہیں پاسکتی مطلب ایسا سیوی پول والا جوڑ ہے کہ آپ چھوٹوانے پہ لگے رہے چھوٹنا نہیں ہے صاحب ہاں میں تو اسی لئے شادیلی کر رہا ہوں گیا شکیل بھائی ہے اچھا شکیل بھائی حاشمی ہے شکیل حاشمی اور یہ مجھے بھی عمران حاشمی بنا دینا چاہتے ہیں میں بننا نہیں چاہ رہا ہوں میں شریف آدمی ہوں میں خالی عمران پرتابگڑی بن کے رہنا چاہ رہا ہوں اور یہ ہے کہ مجھے حاشمی بنا دینا چاہتے ہیں ان کی محبت کو سلام میں منت بسناتا ہوں صاحب آخر میں جس نظم نے مجھے عمران بنایا اور جس نظم کے صدقے میں جس نظم کی وجہ سے شاید میں آج یہاں کھڑا ہوں اس کے بعد بہت ساری نظمیں آپ پسند کرتے ہیں آپ یاد کرتے ہیں لیکن یہ نظم میرے دل کے بہت قریب ہے میں آخر میں سنا دوں گا اسے بھی لیکن یہ بھی سننے یہ بھی سننے انشاءاللہ آخر میں وہ بھی سنا دوں گا کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے بارہا سنا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ نظمیات ہوگی ان دنوں الحمدللہ پچھلے دست مشاعریں سے گزرے ہوں گے بری زندگی میں کہ میرے سامنے ہزاروں سے بھیڑ کھڑے ہو کر کے آخر میں اس نظم کی فرمائش کرتی ہے اور میں یہ نظم پڑھنا شروع کرتا ہوں بھیڑ میرے ساتھ اس نظم کو گاتی ہے یہ مجھ سے پہلے میرے مصرے گاتی ہے بھی یہ اللہ نے اس نظم کے ذریعے یہ محبتیں عمام کے دلوں میں پیدا کری اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب میں تو شائری کی اے بی سی ڈی مجھے نہیں آتی میں تو ٹوٹا فوٹا کہہ بھر لیتا ہوں لیکن اگر میرے دامن میں دعائیں ہیں میرے دامن میں ایوارڈ ہیں میرے دامن میں عوام کا پیار ہے تو صرف اور صرف میں نے مدرسے پر نظم کہی اور مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ نے شاید کسی معصوم لمحے میں میرے لئے دعائیں کری جس کے صدقے میں اللہ نے اتنا سب کچھ نواز دیا یہ اس کا کرم ہے میں اس بات کو قبول کرتا ہوں شاہب میں پڑھتا ہوں کہ ملا ہمیں شاہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے مت جوڑو آتنک واد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے شاہیل بھائی اور جایوید بھائی کو دیکھ کے مجھے اس سے پہلے چار بس نے آدھا گئے میں وہ پڑھ دوں تو پھر آگے بڑھو ہمارے دیش میں بابا ہے صاحب دنیا کی ہر بیماری کے علاج کا دعویٰ کرتا ہے صاحب بندہ لیکن آج تک اپنی پھڑکتی ہوئی آنکھ نہیں صحیح کر پایا بندہ پچھلے دنوں میرے ہندی کے دوست ہندی منچوں کے سمپت سرل صاحب انہوں نے کیا ٹپڑی گریہ انہوں نے کہا کہ یوگ کرتے رہنا چاہیے یوگ کے بڑے فائدے ہیں یوگ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بدن اتنا لچیلا ہو جاتا ہے کہ مصیبت میں کسی بھی عورت کا کپڑا پہنو فٹ آتا ہے بہت زبردست ٹپڑی گریہ ساتھ میں میں نے چار مصرے پڑے ساتھ پچھلے دنوں نے ہریانہ کے پیس ایمبیسیڈر ہے وہ ہریانہ گورنمنٹ نے ان کو اپنا پیس ایمبیسیڈر بنایا اور وہاں ایک پرگام میں انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ قانون میں باندھ رکھے ہیں پیس ایمبیسیڈر یہ بات کہہ رہا کہ میرے ہاتھ قانون میں باندھ رکھے ہیں ورنہ جہ نہ بولنے والوں کی گردنیں کاٹ دیتا ہے ان کے پڑوس میں بات بابا کی سمجھ میں آگئی بابا اسی دن سے چپ ہو گئے لیکن پھر اسی دن سے مجھے لگا کہ مجھے ایک ماسون سا سوال اچھال کے ان سے پوچھنا چاہیے میں 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 اسے پڑھتا ہوں صاحب کہ جو نفرت کے سبب اوٹھی تھی وہ آج کل سوشل میڈیا پہ کارٹون بہت وائرل ہے انہ ہزارے جی لیٹے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑے ہیں اور ان کے بگل میں ایک caption لکھا ہوا ہے کہ میں سونے جا رہا ہوں جب کانگریس کی سرکار آ جائے تو مجھے جگہ دینا مجھے دھرنے پر بیٹھنا ہے صاحب یہ جو اس طرح کے سارے elements تھے ان کے لئے مصرہ سنے گا کہ جو نفرت کے سبب اوٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی ہماری گردنے مت کاٹیے بس یہ بتا دیجے میرا سوال اگر آپ کا بھی سوال ہو تو بتانا سن کے ہماری گردنے مت کاٹیے بس یہ بتا دیجے جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی میرا زی بھائی نے ائرپورٹ پہ ریسیب کر کے جو محبتیں لٹائیں ہیں ان کے ساتھ سے جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کا نام بھی یاد نہیں کر سکا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہار انجمن نے جو یہ کوشش کری ہے اس کے لئے کسی ایک کا نام فردن فردن نہیں بلکہ سب کے لئے ایک بار کم سے کم دس سیکنڈ تو آپ کی تعلی بجنی چاہیے یقیناً بہت محنت کری ہے انہوں نے میں سلام کروں میں ان کی کوششوں کو اللہ نے سلامت رکھے اور ان سے اور اسی طرح کا کام لیتا ہے جو پرزنٹیشن آپ سب نے دکھایا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ یقیناً بڑا کام کر رہے ہیں اور جو سفر اختیار کرتے ہیں وہ ہی دریاء کو پار کرتے ہیں آپ نے کوشش شروع کی ہے انشاءاللہ بیہار بدلے گا ہندوستان بدلے گا میں نظم بڑھتا ہوں کہ ملا ہمیں شاہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے میرے سیوان کے دوست پیچھے گار ہے اس نے اس میرے خوش نصیبی ہے مجھے یاد ہے کہ پچھلی بار شبلی بھائی جب آپ نے اس بار گروپ کے ذریعے وہ ایک شام امیان پتا ہے بڑی کے نام کی تھی میں چھوٹا 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 بتا کے نظر پڑھتا ہوں میں یہی سے عمرہ کرنے کے لئے گیا تھا آپ نے مجھے عمرہ کرنے کے لئے گیا مدینہ گیا ہوا تھا میری زندگی کا مجھے تمام ایوارڈ ملے ہیں اور بڑے ایوارڈ ملیں انشاءاللہ ابھی تو دنیا کے تمام ایوارڈ حاصل کرنے آپ کی دعاوں کے بھروسے چھیننے ہیں حاصل نہیں کرنے بلکہ چھیننے ہیں آپ کی دعاوں کے بھروسے انشاءاللہ لیکن ایک ایوارڈ جو مجھے اس لمحے میں ملا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں عمرہ کرنے گیا اور مدینہ گیا ہوا تھا مسجد نبی میں وہاں ایک لمحہ ایسا لگتا ہے کہ منظر ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں میں بسا لیا جائے بھر لیا جائے ٹیل رہا تھا بہت دیر ٹیل تے ٹیل تے مجھے لگا کہ آب زمزم پینا چاہیے بکٹ لگے ہوئے تھے ایک جگہ کوئی ایک صاحب بیٹھ کر کے چار پانچ لوگ ان سے مطلب نکال کر کے آب زمزم دے رہے تھے لوگ ان سے لے رہے تھے میں بھی آب زمزم کا گلاس لینے کے لئے جھکا ان کی نظر مجھ سے ملی مسجد نبی میں انہوں نے لمحہ بھر کے لئے مجھے دیکھا مجھ سے کہا کہ عمران برطاب گری شاید وہ مجھے زندگی کا عجیب لمحہ تھا کہ مسجد نبی میں کون ہے جو مجھے پہچان رہا میں نے کہا جی عمران برطاب گری تو انہوں نے اپنے کچھ اور ساتھیوں کو بلایا اپنا موقع